دوستو ہم سب نے بچپن سے ہی ہوای چپل کا نام سنا ہے اس کا استعمال ہم سبھی روزانہ کرتے ہیں دنیا کی الگ الگ جگہ پر ہوای چپل کا استعمال کافی لمبے سمیے سے کیا جا رہا ہے وہیں سمیے کے ساتھ ساتھ اس کے ڈیجائن اور رنگ بھی بدلتے رہتے ہیں لیکن اس بدلاؤ کے باوجود اس کے استعمال میں کوئی کمی نہیں آئی ہے آخر ہوای چپل کا نام ہوای ہی کیوں پڑا جبکہ یہ تو ہوا میں نہیں اڑتی ہے لیکن اسے پہننے کے بعد چلنے میں کافی ریلیکس اور ہلکا محسوس ہوتا ہے امریکہ میں ہوای آئی لینڈ پر ایک خاص طرح کا پیڑ ہوتا ہے جسے ٹی کے نام سے جانا جاتا ہے اس پیڑ سے ایک روبر جیسا فیبرک تیار کیا جاتا ہے جو کافی لچیلا ہوتا ہے اسی فیبرک سے چپل بنائی جاتی ہے یہی کاران ہے کہ ان چپلوں کو ہوای چپل کہا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ امریکہ کے ہوای آئی لینڈ میں کام کرنے کے لئے جاپان سے مزدور بھیجے گئے تھے یہ مزدور جاپان کی چپل پہن کر ہوای آئی لینڈ گئے تھے جس طرح کی چپل پہن کر وہ ہوای آئی لینڈ گئے تھے وہاں اسی پرکار کی چپلیں بنائی جانے لگیں اس کے بعد سے ہی ہوای چپل کا یوز زیادہ ہونے لگا جس کے بعد دنیا بھر میں ہوای چپل مسہور ہو گئی دوستو جان کر یہ اچھے لگی تو لائک اور سیئر کریں اور ایسی ایمیجنگ جان کر یہ پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں